اسلام علیکم کیا حال تمام دیکھنے والوں کا آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے فرنڈز آج آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سا کراچی کا فیمز ریسٹورنٹ اسٹائل چکن کا سالن بنانے کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو اب آپ کو گھر پر ہی مزیدار سا ریسٹورنٹ اسٹائل کا مزہ ملے گا یہ سالن بہت ٹیسٹی بنتا ہے اس کے لئے میں نے آدھا کلو چکن لی ہے اور مسالوں میں ہمارے پاس ثابت دھنیا اور زیرہ پیسا ہوا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے نمک ہم حضب زائقہ لیں گے اور پسی ہوئی لال میرچ میں نے لی ہے ون این ہاف ٹی سپون اور حلدی پورڈر ہے ایک چمچ بھر کے اور کشمیری لال میرچ ہے میرے پاس ایک چمچ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس دہی ہے یہاں پر آدھا کپ میں نے دہی لیا ہے لہسن ادھرا کا پیسٹ ہے دو چائے کے چمچ اور فریش میں نے لیا ہے پیسا ہوا تلی ہوئی پیاز ہے ایک میڈیم سائز کی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کھڑے گرم مسالے ہیں تیز پاتھ ہے بڑی الائچی ہے چھوٹی الائچی ہے لانگ کالی میرچ یہ سب چیزیں لے لی ہے تو دہی اور پیاز کو میں گرینٹ کر لوں گی ایک ساتھ پیسٹ لوں گی تو اب ہمارے پاس یہ وہی آئیل ہے کڑھائی میں جو ہم نے پیاز فرائی کی تھی جس میں تو اسی کا بچا ہوا یہ آئیل ہے تو اس میں سب سے پہلے میں چکن ڈال کر چکن کو فرائی کروں گی تاکہ چکن کا اس میں کلر چینج ہو جائے اتنا فرائی کرنا ہے اور ساتھی میں میں نے اس میں کھڑے مسالے بھی ڈال دیئے یعنی کہ سابت گرم مسالہ جو تھا ہمارے پاس وہ سب ڈال دیئے اب چکن کو اتنا فرائی کر رہے ہم کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے میں نے اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ اب شامل کر دیا ہے اب لحسن ادرا کے پیسٹ کے ساتھ بھی ہم اس کو ایک منٹر تک فرائی کریں گے تاکہ اس میں ٹیسٹ مزے کا آئے تو آپ چکن کا کلر دیکھ سکتے ہیں پنک کے شونہ شروع ہو گیا ہے اور چکن ہماری بہت اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہے اس میں تو ہمیں چکن کو فرائی کرنا ہے اچھی طرح سے تب ہی ہمارا سالن بہت ٹیسٹی اور مزے کا بنے گا تو اب میں اس میں خوشک مسالے ڈال رہی ہوں اور کشمیری لال مرچ میں نے اس میں کلر کے لیے ڈالی ہے اس سے سالن کا کلر بہت اچھا آتا ہے خوبصورت کلر آتا ہے ریڈ سا تو اس لیے میں نے اس میں کشمیری لال مرچ کا یوز کیا ہے اور اب ہم مسالے کو پکائیں گے تھوڑی سی دیر تاکہ مسالوں کا جو کچھا پانک ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے اور جتنا ہم اس کو آئل میں بھونیں گے تو ہم مسالے ایک اچھا سا ٹیسٹ اروما اس میں دیں گے تو بس بہت زیادہ بھی نہیں بھوننا ہے کہ مسالے جل جائیں تو میں نے اس کو تقریباً ایک منٹ بھون لیا ہے ہلکی آج پر اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال گئی ہوں تقریباً آدھا گلاس میں نے پانی ڈالا ہے تاکہ چکن اس میں گل جائے اور اب میں اس کو ڈھکن لگا کر اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکا لیتی ہوں تاکہ چکن ہماری اچھی طرح سے گل جائے تو یہ دیکھیں یہاں پر پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے اب ہم چیک کر لیتے ہیں چکن دیکھیں ہماری گل چکی ہے شکل سے لگ رہا ہے اور مسالہ بھی ہمارا تقریباً یہ بھون چکا ہے اس کا آئل سیپریٹ ہو چکا ہے تو اب میں اس میں دہی اور پیاس کو میں نے ملا کر پیس لیا تھا دونوں کو اب میں یہ اس میں ڈال گئی ہوں اس کو مکس کریں گے تو یہ دیکھیں اس میں ایک بھائل آ گیا ہے اور اب میں اس میں ہری میرچنڈ ڈال گئی ہوں اور اگر آپ شوربا چاہیں اس میں گریوی بڑھانا تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی اور ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں ڈالوں گی مجھے صحیح لگ رہا ہے اب میں اسے پانچ منٹ کے لیے میں نے دم پہ لگایا ہے اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا مزیدار سا چکن کا سالن بن کر تیار ہو چکا ہے اور آپ اس کی گریوی بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی گریوی بھی ایک دم پرفیکٹ بنی ہے جیسی ہمیں چاہیے تھی نہ بہت زیادہ پتلا نہ زیادہ گھاڑا ہے میں نے نارمل سا رکھا ہے تو ہمارا بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سا چکن کا سالن بن کر تیار ہو چکا ہے اور آپ چاہیں تو اس میں اوپر سے ہرہ دھنیاں بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ پسند کرتے ہیں اور یہ ہمارا سالن بن کر تیار ہو چکا ہے اس کو گرمہ گرم چپاتی کے ساتھ کھائیے ریسپ اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں مجھے